دوستو یہ بات اپلے چاندی ہو کہ بولی ووڈ کے ریل میگا سٹار یعنی کی بھیا گارنٹی کمار کھلاڑی کمار ریکارڈ کمار یعنی کے بھائی سپیڑی کمار اکشے کمار کی فیلم مشن رانی گن سنیما گروہ میں ریلیز ہو چکی ہے جسے آج باکس اپس پر ریلیز بھی دوسرا دن ہو گیا ہے تو بھائی اس فلم کا دوسرا دن باکس اپس پر کیسا جا رہا ہے کمائی کے معاملے میں پہلا دن تو بھیا ہے اس فلم کا باکس اپس پر بہت ہی سوست گیا ہے جس کو دیکھنے کے بعد کئی لوگ مجھ سے یہ باتیں کہہ رہے تھے کہ ابے کاہے کا گارنٹی کمار کاہے کا ریکارڈ کمار کیسے تم اس کو بولتے ہو انڈین فلم انڈسٹری کا میگا سٹار اگر اس میں دم ہے تو بھائی کنگ خان شارو خان کے فلم جوان کا مقابلہ باکس اپس پر کر کے دکھائے جس کو سنیما گروہ میں ریلیز ہوئے اکتیس دن ہو چکے ہیں آج اور بھائی ان لوگوں کی باتوں کو سننے کے بعد تو میں بھی یہ بات آپ لوگوں سے جرور کہنا چاہوں گا کہ بھائی ایک طرف کھلاری کمار کی یہ فلم تاجہ تاجہ کل سنیما گروہ میں رلیز ہوئی ہے جس سے امیدیں تو ہم سبھی کو بہت ہی تھی فلم تو بنی ہے بہت ہی اچھی لیکن بھائی اس فلم کے خلاف جو نیگٹیویڈی پہلے ہی فیلا دی گئی تھی اس کا اثر اس فلم کے پہلے دن کے بزنس پر پڑا ہے اور بھائی دوسرے دن بھی اس فلم کو ویسا کلیکشن نہیں مل رہا ہے جیسا کہ بھائی اس فلم سے ہم لوگ امیدیں کر رہے تھے بھائی یہ فلم پچھڑتی نظر آ رہی ہے جوان سے باکس اوفیس پر جس سے اکتیس دن ہو چکے ہیں بھائی آ باکس اوفیس پر وہ سچ تو سچ ہے سچ کو ہم جھوٹ تو نہیں بتا سکتے اور یہ آنکڑے آپ کو خود بتائیں گے کہ کیسے ہاوی ہوئی ہے جوان میسن رانی گنج کے اوپر اکتیسویں دن بھی چلیے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اس چھوڑے سے ریپورٹ کے بانے میں سے ہلو فرنس میں ہوں نریندر اور میں آپ کے ایک بار پھٹ سے سفاگت کرتا ہوں ہمارے چینل یاری کی وائرال نیونزنکسن میں تو دوستو جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ میسن رانی گنج کو ریلیج ہوئے آج باکس اوفیس پر دوسرا دن ہوئا ہے اور بھائی اس فلم کو دوسرے دن کے لیے بھائی اس کو چار سے پانچ کروڑ کا بزنس ملنا چاہیے تھا کم سے کم اتنے کا تو امید ہم لوگ اس فلم سے کر سکتے تھے لیکن بھائی اس فلم کو لے کر یہ جانکاری ہم لوگوں کے سامنے آئی ہے کہ بھائی دوسرے دن کے لیے اس فلم کے جو ایڈوانس بکنگ کے مدر سے ٹکٹ بگیا ہے اس کے سنگیا ہے سیوینٹی ایٹ تھاؤسن سکس آنری نائنٹی سیوین دوسرے دن کے لیے ایڈوانس بکنگ کے مادر سے بھی گئے ہیں جس کے مادر سے اس فلم کو دوسرے دن کے لیے جو ایڈوانس بکنگ ملا ہے وہ آکڑا ہے ون کروڑ ایٹی سکس لیک فیفٹی ٹو تھاؤزن سیوین ہنڈر تھرٹی تھری کا یارے کہ بھائی اتنے کا ہی ایڈوانس بکنگ اس فلم کو بھائی مل پایا ہے دوسرے دن کے لیے اور اس کے بعد بھائی اس فلم کو لے کر یہ جانکاری ہم لوگوں کے سامنے آئی ہے کے بھی اس فلم کو دوسرے دن بھی ساندار اوکو پینسی ریٹ نہیں مل پایا ہے یعنی دوسرے دن اس فلم کو جو اوپننگ ملا ہے اوکو پینسی ریپورٹ کے حساب سے باکس اوپس پر وہ آکڑا ہے 10.13% کا یعنی دس دس انہوں تیرہ پرتیشت کا اوکو پینسی ریٹ اس فلم کو دوسرے دن مل رہا ہے اور اس اوکو پینسی ریٹ کے حساب سے یہ فلم دوسرے دن باکس اوپس پر 3 کروڑ 80 لاک روپے سے لے کر چھار کروڑ پانچ لاکھ روپے تک کا بزنس ہی کر پا رہی ہے یعنی کہ بھی یا دوسرے دن کے کلیکشن کے مادم سے یہ فلم انڈین باکس اوفیش پر لم سم چھ کروڑ پنچانبی لاکھ روپے تک کا بزنس کر سکتی ہے ایسا پریڈکشن ریپورٹ اس فلم کا آیا ہے دوسرے دن کے لیے اور وہیں پہ اگر انہوں بات کرے بھی یا جوان کی جس کو باکس اوفیش پر لیجوے اکتیس دن ہوئے ہیں بھائی وہ فلم تو ہر معاملے میں بھاڑی سابق پڑی ہے میرے بھائی مسن رانی گنج کے اوپر یعنی اس فلم کو لے کر یہ خبر اپنوں کے سامنے آئی ہے کہ بھائی اکتیس دن کے لیے بھی اس فلم کو ایڈوانس بوکنگ کے مادم سے لگ بگ لگ بگ پینسٹ لاکھ روپے کا بزنس ملا ہے یعنی کہ بھائی پینسٹ لاکھ روپے کا ایڈوانس بوکنگ اس فلم کو پورے انڈیا سے ملا ہے اور اس کے بعد بھائی اس فلم کو جو آج اوپننگ ملی ہے اوکوپنسٹ ریپورٹ کی حساب سے وہ آنکڑا بھائی مسن رانی گنج سے زیادہ ہے میرے بھائی یعنی کہ 10.87% کا اوکوپنسٹ ریٹ اس فلم کو آج ملا ہے پہلے شو میں جس کے مدد سے یہ فلم دو کروڑ پانچ لاکھ روپے کا بزنس انڈین باکس اوپسٹ پر کر رہی ہے مہز 31 دنوں میں تو بھائی ایک طرف جوان کو باکس اوپسٹ پر رلیج بھی 31 دن ہو چکے ہیں اور 31 دن پر بھی اس فلم کو باکس اوپسٹ پر بہت ہی زبردست کلیکشن مل رہا ہے اور اس کے دوسرے طرف مسن رانی گنج جو کی کل ہی سینیما گھروں میں رلیج ہوئی ہے جس کو پبلک کا اچھا خاصا ریسپانس بھی ملا ہے یعنی کہ جن لوگوں نے اس فلم کو سینیما گھروں میں دیکھا انہوں نے اس فلم کو دیکھنے کے بعد یہی بات کہیں کہ فلم تو بنی اچھی ہے لیکن بھائی سب کچھ اچھا تھا تو بھائی مسن رانی گنج کے ساتھ اتنا برا کیوں ہو رہا ہے اپنی کمیٹ کے مادے میں سمجھ دن ہوتائی گا یعنی کہ کنگ خان بھاری ثابت ہوئے ہیں کھلاڑی کمار کے اوپر 31 دن بھی یہ اچمبت کرنے والی بات ہے تو بولیوڈ سے جڑے اور بھی کئی سارے خبروں کو جانے کے لئے ہمارے چینل یعنی کورن ریجکشن کلائب کرنا نہ بھولی گا اور مانے اپ ڈیٹس کو جانے کے لئے بلیکن کو جورد بھائی گا